موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جغیت پبلیشرز میں خوش شام دیت آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم کا باب نمبر دو کا سبق نمبر دو جس کا عنوان ہے نبوت اور رسالت صفحہ نمبر تیرہ پر ملاحظہ فرمائیے نبوت اور رسالت حاصلاتِ تعلم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلوع اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نبوت اور رسالت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمہ جان کر عقیدہ ختم نبوت کو محفوظ کر سکیں اپنی زندگی کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکیں نبوت اور رسالت کا معنی اور مفہوم نبوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خبر دینا جبکہ رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا نبوت اور رسالت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر فرمائے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں بندے خود اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے اور خود پھر ان کو نبوت عطا کی اور نبی بنا دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبی بنا لیا ان کو کیا کہتے ہیں نبی اور رسول کہتے ہیں لفظ رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا لفظ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا نبوت کا معنی خبر دینا نبی کا معنی خبر دینے والا رسالت کا معنی پیغام پہنچانا رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا کیا آپ جانتے ہیں نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول پر کتاب اور شریعت نازل ہوتی ہے لیکن نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سے پہلے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کل چار کتابیں نازل ہوئی رسول پر کتابیں نازل ہوتی ہیں رسول نبی بھی ہو سکتا ہے لیکن جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ان کو نبی کہتے ہیں وہ اب کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں گے جو پچھلے نبی تھے جو پچھلے رسول تھے جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی وہ انہی تعلیمات کا لوگوں کو درست دیں گے اور انہی پر لوگوں کو لے کر آئیں گے نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بھیجے جو ہر دور میں اور ہر قوم میں آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ اور ہم نے ہر عمت میں کوئی رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی حبادت کرو اور گھتوں کی پرستش سے اجتناب کرو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی انہوں نے انسانوں کو اچھے اور برے میں تمیز کرنا نیکی اور برائی میں فرق کرنا سکھایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم ہے مسلمان سب نبیوں اور سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پچھلے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے دور کے نبی جن کے اوپر جن کے دین پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآسحابہ وسلم باقی پر بھی ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے وہ اپنی قوم کے لئے آئے تھے اور یہ ہمارے لئے بتائیے ان چار رسولوں کے نام بتائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی آپ کو تو معلوم ہوں گے ابھی ہم نے پشلی کلاسوں میں پڑھے تھے وہ کون کون سے چار رسول تھے جن پر اکتاب نازل ہوئی حضرت عیسی علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآسحابہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان غجیم انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی ثم لم یرطابو ترجمہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات اللہ تعالیٰ کے تمام نبی سچے اور معصوم تھے ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا تھا تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتے تھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نیکی کا حکم دیتے اور برے کام اسے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بہت سے موجزے بھی عطا کیے تھے موجزے کیا ہوتا ہے موجزہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جو عام لوگ باقی تمام لوگ جس کو نہ کر سکے اور یہ موجزے اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء سے ظاہر کروائے اور یہ انبیاء کی خصوصیت تھی عقیدہ ختم نبوت ختم نبوت سے نزاد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اس بات کو دل سے تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا عقیدہ ختم نبوت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور اہنمائی کے لئے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اس سے حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ قذاب اور دجال ہے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارید ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے آخری نبی تسلیم کرنا ہی ایمان کی تکمیل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے دحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَا ترجمہ مسلمانوں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہی بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقوں پر چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ